اسلام علیکم میں ہوں جواز شنواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلیسٹر سیف نے کہا کہ جالی حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے مطالبات پوری کرو ورنہ بنگردیش جیسے صورتحال کیلئے تیار رہے یہ بڑی بات بلیسٹر سیف نے کہا کہ حفا کی حکومت کے ساتھ اب بھی وقت ہے مطالبات مان لے ورنہ بنگردیش کی طرح صورتحال کیلئے تیار رہے بلیسٹر سیف نے کہا کہ کچھ دیر میں علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں کافلہ اسلامباد کی طرف روانہ ہوگا رکاوٹیں ہٹانے کے لئے پورے پورے بندوبست کی گئی ہے بزرشتارہ جالی حکومت نے رکاوٹیں ہٹانے کے والی مشینری پر فائننگ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے آگ لگانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا یہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز نے جو آگ لگانے کی کوشش تھی ہو ناکام بنا دیا جالی حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے مطالبات پورے کریں ورنہ بنگردیش جیسے صورتحال کیلئے تیار رہے جالی حکومت جالی ویڈیوز کے ذرے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی منصوبہ بنا رہا ہے مصر صاحب نے کہا کہ جالی حکومت یعنی وفاقی حکومت جالی ویڈیو کی ذرے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے منصوبہ بنا رہا ہے پورا من احتجاج رکھنے کیلئے جالی حکومت نے ایک ہفتے سے پورے ملک کو بند کیا ہے شہراؤں کے بندے سے ایمبولنس سروس بھی شدید متاثر ہے مریضوں کو اسپطال نہ پہنچنے کی باعث کئی اموات واقع ہوئے اسپطال کے لیے مریض نہ پہنچنے کی واقعات میں کئی اموات بھی کانٹینرز کے پہاڑ کھڑی کرنے کے سمیت خندق بھی کو دی گئی ہے جالی حکومت نے لاش گرانی کا پلان بنایا ہے پورا سیب نے کہا کہ جالی حکومت نے جو پلان بنایا ہے لاش گرانی کی پلان بنایا ہے